بفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا چودہ ہزار چار سو ساٹھ عرب کے بجٹ پر حکومتی اور آپوزیشن جماعتوں کے ارکان اسیمبلی نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے مزید بتا رہی ہیں اسلامباد سے کرن خان بجٹ تئیس اور چوبیس آج قومی اسیمبلی اور سینٹ میں منظوری کے لیے پیش کر دیا گیا چودہ ہزار عرب سے زائد کا یہ بجٹ کیا عوام بجٹ ہے کتنا یہ عوام دوست ہے اور کتنا نہیں کیا اس میں عام عوام کو کوئی ریلیف مل پائے گا آئیے جانتے ہیں اسی حوالے سے آرکی نئے پارلیمنٹ سے 35% سیلریز میں اضافہ ہو جانا بہت بڑی بات ہے سیلری جو ہے 32,000 روپیہ جو ہے فکس ہو جانا اس سے بہتر ان حالات میں بجٹ میرے خال میں نہیں ہو سکتے پھر انہوں نے سود کے خاتمے کا روڈویٹ نہیں دیا سود کو اور مضبوط کر دیا 9,200 ارب روپیہ جو حدب ہے ٹیکسوں کا اس میں 7,200 یہ سود میں دے چارٹر آف ایکانومی لے آئیں مسا کے معیشت لے آئیں اور اس کے لیے دس سال کے لیے وہ بنائیں اور ایسا آپ کریں کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی نہیں چھیڑتا اس کا کام کریں رمضان میں تو آپ لوگ ان کی افتاریوں اور خوابے دیکھ لی ہوں گے کیا کسی کو ایک لکمہ موں میں ڈالتے ہوئے خیال آیا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو صرف بانی سے روزہ کول رہے ہیں حکومتی ارکان کا کہنا تھا کہ یہ بجٹ عوام دوست ہے ان حالات میں اس سے بہتر بجٹ پیش نہیں کیا جا سکتا تھا جبکہ اپوزیشن جماعت کا کہنا ہے کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے اس میں عام آدمی کو کسی قسم کا کوئی ریلی فرام نہیں کیا گیا کامرمن رجا عباد کے ساتھ گرن حان پی این این اسلام بار